اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایس این ٹی وی دوستو جب لوگ انیس سو بارہ میں ٹائٹینک اور اس کے ڈرامائی طور پر ڈوبنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ لمحات ان بدقسمت مسافروں کا تصور کرتے ہیں جو جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے بائیس سو چالیس مسافروں اور عملے پر مشتمل جہاز جن میں سے پندرہ سو سے زیادہ تداد میں مسافر لکمائیں اجل بن گئے مننے والوں میں کچھ معروف شخصیات بھی شامل تھیں ایک کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کے نام سے تکبر کی یہ نشانی جس میں ہر طبقے کے لوگ سفر کر رہے تھے اور وہ انسانی مہارت کی ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے بے شک ان کی کہانی تاریخ کا حصہ تو بنی لیکن تکبر کے انجام کے طور پر لیکن ان شخصیات کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس سفر سے محروم رہے ان لوگوں کے کیا ردی عمل ہوں گے جب انہوں نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سرخیاں پڑی ہوں گی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک شخص کی کہانی جو ہمارے لیے ایک سبق ہے جب ٹائٹینک کے سفر کے لیے ٹگٹ بک ہو رہے تھے تو ایک شخص کلار جو ایک کسان تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے پانچ بچوں اور بیوی کے ساتھ ان امیروں کے شپ میں سفر کرے اس نے ساٹھ ٹگٹ بک کروا لیے اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ٹگٹوں پر لگا دی تھی وہ بہت خوش تھا اور دس اپرل بودھ کے دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اس آلی شان جہاز کا حصہ بننے والا تھا لیکن دوستو قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا ہوا کچھ یوں کہ سفر سے ٹھیک سات دن پہلے اس کے پالتو کتے نے اس کے ایک بیٹے کو کار لیا بچہ بہت بیمار ہو گیا یہاں تک کہ ٹائٹینک کی روانگی کا ٹائم آ گیا ٹکٹ بھی ریفنڈیبل نہیں تھے کلار کی بیوی نے اسے بہت کہا کہ وہ باقی کے چار بچوں کے ساتھ چلا جائے لیکن کلار کا دل کسی طرح نہ مانا وہ اپنے بیوی بچے کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا اس نے ٹائٹینک کو روتی آنکھوں سے اور بھاری دل کے ساتھ الویدہ کیا جو ایک طرح سے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور خوابوں کو الویدہ کرنا تھا جہاز کی روانگی کے پانچ دن بعد اس نے صبح اخبار اٹھایا تو پہلی سرکی جہاز کے برفانی ٹکڑے سے ٹکڑا کر دوبنے کی تھی وہ ساکھتا آج وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا جس کتے کو وہ ایک ہفتے سے کوس رہا تھا آج اس کو اپنے کتے پر بہت پیار آ رہا تھا دوستو یقیناً قدرت کے ہر کام میں کوئی مسئلیت ہوتی ہے ہماری روز مارا زندگی میں کتنے ہی واقعت ہوتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پلینی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کامیابی ہمارے اپنے خاتے میں آتی ہے لیکن جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو اپنی ہی قسمت کو کوستے ہیں مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنی زندگی میں کیے گئے فیصلے نفع میں جائیں گے یا نقصان میں جائیں گے مستقبل کی پیشن کوئی کوئی نہیں کر سکتا بہت سی چیزیں جو آج ہمارے لئے اداسی کا بحث ہوتی ہیں کچھ عرصہ کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو ہماری بہتری کے لئے تھا بس محنت اور امانداری کا صلح ہمیشہ مستقبل میں ایک انعام کے طور پر واپس ملتا ہے کیونکہ اصل پلیننگ تو اللہ تعالی نے ہی کی ہوئی ہوتی ہے دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی